کہ سمیں سمیں پر ان کمپنیوں کو اپنی دوا بیچنی ہے اور دوا بیچنی ہے تو اس کے لیے ماحول بناتے ہیں باتاورن تیار کرتے ہیں اور وہ باتاورن اور ماحول کیسے تیار کیا جاتا ہے اس کا تاجہ ادھارن ہے سوائن فلو سوائن فلو آگیا سوائن فلو آگیا سوائن فلو آگیا سارے دیش میں حلہ ہو رہا ہے اکواروں میں فرنٹ پیج پر خبر چھپ رہی ہے ٹی وی چینلوں پر دوسری نیوز ہی نہیں ہے سوائن فلو سوائن فلو ہر دن کینسر سے ایک ہزار پانچ سو لوگ مرتے ہیں اور ستن اور بارے سو لوگ قریب قریب دمہ آستمہ ٹیوبر کلوسس سے مرتے ہیں ہردے گھات کی بیماریوں سے آٹھ سو سے ہزار لوگ ہر دن مرتے ہیں تو اتنی بڑی موت کے آنکڑے ہیں کینسر ہرٹ اٹیک دمہ آستمہ ٹیوبر کلوسس اس کے بارے میں میڈیا میں کوئی چرچہ نہیں ہے سوائن فلو سوائن فلو سوائن فلو اس کا ایک رہس ہے رہس اس کا یہ ہے کہ کینسر کا ویکسین نہیں بنتا ٹیوبر کلوسس کا ویکسین نہیں بنتا دمہ کا ویکسین نہیں بنتا آستمہ کا ویکسین نہیں بنتا ہردے گھات کا ویکسین نہیں بنتا مطلب سیدھا سا یہ ہے جن بیماریوں کے ویکسین نہیں بن سکتے ان بیماریوں پر میڈیا چرچہ نہیں کرتا کیونکہ ان سے کمپنیوں کو کوئی بڑا لاب ہونے کی گنجائش نہیں سوائن فلو کا ویکسین بن سکتا ہے، ایویین فلو کا varycain بن سکتا ہے، سارس کا varycainIndiaบives اور تھوڑے دن پہلے ورڈ فلو آیا تھا اس کا varycain بن سکتا ہے تو ایوین فلو ہے، ورڈ فلو ہے، سارس ہے، سوائن فلو ہے ان سب بیماریوں کے varycain بن سکتے ہیں اور chooser ویکcain بن کر vah적 میں big سکتے ہیں اور اس میں ویدیشی کمپنیوں کو منافع بہت بہینکر ہے اس لیے میڈیا میں یہ ساری خبریں باقاعدہ پرائیوجس طریقے سے دیا جاتی ہے چھپوائی جاتی ہے بنوائی جاتی ہے ایک امریکن کمپنی ہے وہ سوائن فلو کی دوا بناتی ہے ٹیمی فلو اور جانکار یہ ملی ہے کہ ٹیمی فلو دوا کو بناتے سمیں وائرس جو ہے انکنٹرولڈ ہوا نینترن کے باہر ہوا اور اس نے سوائن فلو کو فیلانا شروع کیا سارے دنیا مانے ایک امریکن کمپنی کی بدماشی سے ایک امریکن کمپنی کی گہر ذمہ داری سے سوائن فلو کا وائرس سکریہ ہوا اور ساری دنیا کے تیس دیشوں کو اس نے اپنی چپیٹ میں لیا اب وہ تیس دیش ہیں وہ ٹیمی فلو کے گراہک ہو گئے وائرس نکلا امریکہ سے گراہک ہو گئے ان کے دنیا کے تیس دیش کے لوگ اب وہ سب لوگ جن کو سوائن فلو ہونے کی سمبھاونہ ہے یا ہو گیا ہے ڈاکٹر ان کو ایک ہی دوا لکھ رہا ہے ٹیمی فلو کھاؤ ٹیمی فلو کھاؤ ٹیمی فلو کھاؤ جو بدوان ڈاکٹر ہیں اور جو ان کمپنیوں کے چکر میں نہیں فستے ہیں ایسے بھی کئی ڈاکٹر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ٹیمی فلو بلکل مت کھاؤ کیونکہ آپ نے ٹیمی فلو کھایا تو یہ سوائن فلو کا جو وائرس ہے یہ اسٹرکچر بدلنے میں ماہر ہے ترنت نیا اسٹرکچر لے سکتا ہے اور وہ نئے اسٹرکچر میں ریجسٹنس آ سکتا ہے پھر کتنا بھی ٹیمی فلو کھانا ٹھیک ہی نہیں ہونے والے تو ایسا پورے دیش میں آتنک اور ماحول فیلا دیا اور یہ آتنک اور ماحول کے دو ہی ادیشیں ہیں پہلا ادیش ہے جیادہ سے جیادہ ٹیمی فلو دبا بیچنا جو پچھلے دسیوں سال سے اس کمپنی نے اتپادن کر کے گوڈاؤن میں بری ہوئی ہے اب وہ گوڈاؤن خالی کرنا ہے اب یہ گوڈاؤن کو یہ ایسا گوڈاؤن نہیں ہے جو ٹوٹھ پیسٹ کا ہو روج استعمال کریں اور فیک دیں یہ گوڈاؤن تو تبھی کھالی ہوگا جب کوئی دوا کا آتنک ہو وائرس کا آتنک ہو اور در ہو اور دہشت ہو در دہشت اور آتنک کے چلتے آدمی مجبور ہو جاتا ہے مہنگی سے مہنگی دوا کھانے کے لیے اور مہنگے سے مہنگا علاج کرنے کے لیے تو یہ سوائن فلو کا وائرس اسی طرح کا ایک پروپیگنڈا ہے مجھے تو ایک ہی بات کہنی ہے وہ یہ کہ یہ سوائن فلو نہیں ہے میڈیا فلو ہے میڈیا نے پیدا کر دیا میں آپ کو ایک پرانی جانکاری دینا چاہتا ہوں بہت گمبیر ہے آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کمپنیاں کتنی نکرسٹ ہیں کتنی نرادھم ہیں سن 1916 سے 1918 کے بیچ میں دو سال میں دنیا بھر میں ایک بیماری فیلی ایویین فلو وہ ایسا ہی تھا جیسے سوائن فلو ہے اور اس بیماری کے فیلنے سے ساری دنیا میں کچھ لوگ پربابیت ہوئے جو لوگ پربابیت ہوئے ان کی سنکھیا بتائی جاتی ہے ساڑھے چار کروڑ ساڑھے چار کروڑ لوگ اس میں پربابیت ہو گئے اور ساڑھے چار کروڑ لوگ جو پربابیت ہوئے پھر میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ مرے کتنے اس میں سے تو ماتر چھے ہزار لوگ مرے تھے ماتر چھے ہزار لوگ مرے تھے اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ ایویین فلو کا وائرس فیلا اور اس میں چھے ہزار لوگ مر گئے ساری دنیا میں آتنک فیل گیا اس آتنک کے چکر میں ایک امریکن کمپنی نے ویکسین بنا دیا ایویین فلو کا اور وہ ویکسین دھڑلے سے ساری دنیا میں بیچا انہوں نے اور آپ کو سن کر دکھ ہوگا اس ویکسین کو لگوانے کے بعد ساٹھ لاکھ لوگ مر گئے دنیا میں اور پتہ نہیں کتنے اپنگ ہو گئے کتنے وکلانگ ہو گئے بیماری آنے سے چھے ہزار لوگ مرے بیماری کا ویکسین بنا اور اس ویکسین کو ساری دنیا میں بھیجا گیا فیل آیا سب سے زیادہ افریقہ کے دیشوں میں سب سے زیادہ لیٹن امریکہ کے دیشوں میں برازیل میں میکسکو میں چلی میں کوٹسارکہ میں کولمبیا میں پھر افریقہ میں نائزیریہ میں سومالیہ میں ایتھیوپیا میں دکشنی افریقہ میں روڈیشیا میں تو افریقہ لیٹن امریکہ اور بھارت میں بھی ہوا تھا اس کا ویکسین کا اندازند پرچار ہوا اندازند بکری ہوئی ساٹھ لاکھ لوگ ویکسین لگنے کے بعد مر گئے اس کا کیا ایوین فلو میں تو چھے ہزار لوگ مرے ویکسین لگنے کے بعد اتنے مانے ویکسین کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں اس کا یہ اندازہ آپ لگائیے اب ایوین فلو کا ویکسین آیا اور اتنے لاکھ لوگ مر گئے اب سوائن فلو کا ویکسین آنے والا ہے اور وہ ویکسین ہندوستانی اور دنیا ور کے لوگوں کو دھڑا دھڑ لگایا جائے گا کیوں؟ کیونکہ سوائن فلو کا وائرس جو فیلا ہے وائرس سے جیدہ ڈر فیلا ہے آتنک فیلا ہے دہشت فیلی ہے تو ہر آدمی تیار بیٹھا ہے وہ ویکسین لگوانے کے لئے اور ایک ویکسین لگانے کا خرچہ وہ بولتے ہیں تین ہزار روپے آئے گا اب ہندوستان میں ہی اگر آپ سوچ لو کہ اگر دس کروڑ لوگ بھی پربابت ہو کے ویکسین لگوانے اور تین ہزار روپے کا ایک ویکسین آئے تو تیس ہزار کروڑ کی بکری تو ان کی ہندوستان میں ہو گئی افریقہ میں لیٹن امریکہ کے دیشوں میں اگر ہو جائے ہزاروں کروڑ کا مال بیچے گی ایک کمپنی اور اس کمپنی کے پاس پیٹنٹ ہے بیس سال تک تو کوئی دوسری کمپنی اس ویکسین کو بنا کر نہیں بیچ سکتی بیس سال تک اور اسی کمپنی کے پاس دوا کا بھی پیٹنٹ ہے بیس سال کا تو تیمی فلو دوا کو کوئی دوسری کمپنی نہیں بنا کر بیچ سکتی بیس سال تک تو بیس سال تک ایک ہی امریکن کمپنی کی مونو پولی رہے گی اور اس مونو پولی پر ہزاروں کروڑ روپے وہ لوٹیں گے لوگوں کے دل و دماغ میں اس لیے سوائن فلو کا دہشت آتنک اور ڈر بٹھایا جا رہا ہے اور میں اسی سندر میں